کے پیار پاکستان کے تین ممتاز کھلاڑیوں کو سٹھے بازوں کے ساتھ جوہ بازوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے معاملہ تیہ کرتے ہوئے دکھایا گیا پیسے لیتے ہوئے دکھایا گیا اس نے ایک نیا اور بہت بڑا پینڈورا باکس کھول دیا اسکوٹلینڈ یارٹ کی تحقیقات اس معاملے میں آج بھی جاری ہے اور آئی سی سی کی بھی آئی سی سی کی آج جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں اوول میں ہونے والے تیسرے پاکستانی اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے میچ میں کسی میچ فکسنگ کے الزام کو مستلط کیا گیا ہے لیکن وہ سنگین ترین ویڈیوز جو نیوز آف دی ورل نے جاری کی تھی جس کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوا تھا اس کی تحقیقات اب بھی جاری ہے سکوٹلینڈ یارٹ بھی کر رہی ہے اور آئی سی سی بھی لیکن اسی پس منظر میں آج پاکستان کرکٹ بورٹ کو آئی سی سی کے جانب سے وارننگ دی گئی کہ اپنے حالات تیس دن کے اندر درست کریں ونہ پاکستان کرکٹ بورٹ پر پابندی لگا دی جائے گی آئی سی سی نے آج تیس دن اور اوقات پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھیجتے ہوئے کہا کہ بورٹ تمام کھلاڑیوں کے لیے مشاورتی نقاط جاری کرے اور کھلاڑیوں کو انفرادی اور استعمالی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرائی جائے پی سی بھی کو اپنے اخدامات سے یقینین منانا ہوگا کہ کھیل میں کرپشن کے حوالے سے کوئی ریایت نہیں برتی جا رہی یہ بھی کہا گیا کہ تمام ریجسٹرٹ کھلاڑیوں کے لیے تعلیمی پروگرام کا اطلاق کیا جائے یہ بھی کہا گیا کہ مناسب ذبہ دار اور بے باگ انزباتی نظام کا اطلاق کرے پاکستان کرکٹ بورٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کو حکم دیا گیا کہ بدنوان کھلاڑیوں حکام ایجنٹس اور کسی اور فرد سے کھیل کے تحفظ دیلے کے نظام کا اطلاق کیا جائے پاکستان کرکٹ بورٹ کو آئی سی چی نے حکم دیا کہ ایک آئی سی سی کوٹ کی طرز پر بلک کی سطح پر انزداد کرپشن کے کوٹ کا آغاز کیا جائے یہ بھی کہا گیا پی سی بی کو کہ فوری طور پر ایسے اخدامات سے گریس کرے جس سے مفادات کے ٹکراؤ یعنی کہ کانفلیکٹ آف انٹریس جیسے صورتحال پیدا ہو پی سی بی سے یہ بھی کہا گیا اپنے تمام کھیلالیوں کو آئی سی سی کے انٹی کریفشن یونٹ کو رازداری بنیاد پر تمام تر معلومات فرہم کرنے کی ترغیب دے پی سی بی ذرائع ابلاغ میں متنازع بیانات اور حسات معلومات دینے سے گریس کرے یہ بھی آئی سی سی نے پی سی بی کو وانڈ کیا یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ٹاسٹ نیم پی سی بی کی مشورے دینے کا اختیار ہوگا تاکہ پاکستان کھیل میں ایک پاکستان میں کھیل کے انتظامی امور میں اعتماد بحال کیا جا سکے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پی سی بی ٹاسٹ ٹیم فورس کی بشاورت سے آئی سی سی بورڈ کو اگلے تیس روز کے اندر مطمئن کرنے میں ناکاب ہوتا ہے تو آئی سی سی بورڈ بزید کارروائی پر غور کر سکتا ہے اور پابندی لگا سکتا ہے پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنی ٹاسٹ ٹیم جب بنائے تو اس کی منظوری آئی سی سی سے لے پاکستان کی کرکٹ پر شاید اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ کی باڈی پاکستان سے کہتی ہے کہ یہ آٹھ چیزیں کریں اس پر عمل درامت کریں تیس دن کے اندر یہ کر کے دکھائیں ورنہ پاکستان کی کرکٹ پر پابندی لگا دی جائے گی اس سے بے پناہ برانی صورتحال پر اور پاکستان کے لیے بے پناہ برانی بری خبر پر ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ممتاز صاحب ایک چیئرمن جناب خالد محمود سے خالد محمود صاحب آپ بتائیے آپ خود چیئرمن رہے پاکستان کرکٹ کے اور اس زمانے میں پاکستان کرکٹ کو عزت کی لگاہ سے دیکھا جاتا تھا پاکستان کی کرکٹ کی عزت بھی تھی یہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس میں آٹھ آرڈرز دیے گئے ہیں آئی سی سی کی جانے سے پی سی بی آٹھ میں سے چار کا تعلق کرپشن سے ہے کتنی بڑی یہ ہماری بیزتی ہے ہماری قوم کی اور ہمارے کرکٹ کی اور ہمارے ملک کی یہ بہت ہی بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے کہ وہ معاملہ جس میں تحقیق کر کے آئی سی سی کلیر کر رہا ہے اور پھر ساتھ ہی وہ کرپشن کے بارے میں ایک چار شیٹ باقاعدہ ہمیں دے رہا ہے آپ نے جیسے خود بتایا کہ آٹھ میں سے چار نکات کا تعلق جو ہے کرپشن سے ہے یعنی کوئی ہمارے خلاف مقدمہ نہیں ہے کسی تحقیقات میں کوئی چیز ہمارے خلاف ثابت نہیں ہوئی میڈیا نے الٹی پلٹی خبریں ضرور چھاپی ہیں اور ہم نے پورا موقع دیا ہے انگلیش کرکٹ بورڈ کو بھی اس بارے میں چاند بین کرنے کا آئی سی سی کو چاند بین کرنے کا اور سکوٹلنگ یارڈ جو کہ ایک بہت اچھی پروفیشنل پولیس ہے ان کو بھی چاند بین کرنے کا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے رویے پہ خود معذرت کریں اور یہ جو شارنگیزی تھی ان کی پلس کی اس کو واپس لیں الٹا انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا ہے بڑا انتہائی قدم ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو وہ اس کو اپنی بڑی سخت نہ صرف کرکٹ بورڈ کی اور کرکٹ کی ٹیم کی توہین سمجھیں گے بلکہ وہ ملک اور قوم کی توہین بھی سمجھیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملک کی بھی توہین ہے ہماری قوم کی بھی تظلیل اس طرح کی گئی ہے لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو ریپریزنٹیشن ہے آئی سی سی کے لیول پہ وہ اس میں بہت خرابی ہے اس میں بڑی خمزوری ہے ہم بجائے اس کے کہ سیدھی معاملات کو لے کے جائیں ہمارے خلاف جو کاروئی ہو اس کو ہم عدالتوں میں چیلنج کریں اس کو ہم ان کو للکاریں کہ یہ جناب آپ نے جو چیز کی ہے یا تو اس کو ثابت کریں اگر آپ بہت بہت شکریہ جناب خالد محمود ہمارے ساتھ کے کمرسہ بریک اور اس کے بعد ذکر کے کرپشن ہر طرف ہے اور کراچی میں اس کی ایک نئی جہت اور نئی صورت نظر آئی ہے وہ اسکول کراچی کا ممتاز ترین کراچی گرامر سکول جہاں میں صدر آسف علی زرزاری نے افتدائی تعلیم بھی حاصل کری صدر کے مادر علمی کے قریب ہی ایک ریسیڈنشل گھر کو کمرشل کر دیا گیا ہے بائیس منزلہ امارت کی سراپا احتجاج ہیں صدر آسف علی زرداری کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان بشرت پور افسروں کو کم از کم اپنی مادر علمی سے تو دور رہنے کے لیے کہیے اسے تذکر کریں گے قبر شبر ایک کے بعد